مسیح خداوند کے زندہ جلالی ببرکت اور قدوس نام میں آپ سب کو اسلام میں خدا کا خادم عاصف خوشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بتاتا چلوں کہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ رائے گا نہیں جا رہی آپ کی دعائیں جو ہیں وہ اثر کر رہی ہیں اور آرزو راجہ کیس کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے کہ آج جب سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پیشی ہوئی ہے اور اس میں پیش رفت یہ ہوئی کہ خداوند کے فضل سے جو میڈیکل رپورٹس پیش کی گئی ہیں عدالت میں اس کے مطابق واقعی حقیقتا جو آرزو کی ایج ہے وہ تیرہ سے چودہ سال ہی ہے خداوند کے نام کو جلال اور لیکن جب آرزو سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہیں تو اس نے انکار کر دیا اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے ہم خدا سے دعا گوں ہیں آپ بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے جتنے بھی لوگ مجھے واج کریں گے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کانڈلی آرزو کے لیے اور اس کے والدین کے لیے پلیز دعا کیجئے گا والدین کے لیے اس لیے تاکہ خدا ان کی دعاوں کو سنے اور آرزو کے لیے اس لیے تاکہ آرزو کا دل جو ہے وہ خدا تبدیل کرے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بادشاہ کا دل جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے اور خدا پانیوں کی مانت اس کو پھیر سکتا ہے تو اگر بادشاہ کا دل یا بادشاہوں کا دل جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے تو آرزو کا دل بھی خدا کے ہاتھ میں ہے آپ کی دعا کے وسیلہ سے آپ کی روزوں کے وسیلہ سے آپ کی گریہ اوزاری کی وجہ سے آرزو کا دل جو ہے وہ چینج ہوگا اور اپنے گھر چلے جائے گی اپنے والدین کے ساتھ چلے جائے گی تو یہی ہماری دعا ہے کہ جب نیکسٹ دوبارہ عدالت بلاتی ہے تو آرزو اس بات کو کلیر کہے جج کے سامنے کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ جانا ہے تو یہ ایک بہت بڑا موجزہ بہت بڑی گواہی ہوگی کہ خدا نے اپنے لوگوں کی دعاوں کو سنا ہے اور جواب دیئے ہیں